تو اے دوستو آج کی ویڈیو کو بنانے کے لیے کافی زیادہ مہنت لگی ہے تو جسے جس نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی کر دو اور لائک کرو شیئر کرو نیچے پیار پیار سے کمنٹ کرو جیسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اسی طرح اپنا سپورٹ بنائے رکھئے تو آج کی کہانی ہونے والی اس گریب بکاری کی جو کی اپنی قسمت کے قارن کیسے بکاری سے کروڑ پتی بنتا ہے چلی دیکھتے ہیں فل سٹوری کو بھگوان کے نام پر کچھ دے دو ارے میڈم بھگوان کے نام پر کچھ بھیگ تو دے دو ارے گاڑی کے نیچے آ کر مرنا ہے کیا تجھے دیکھتا نہیں کتنی بڑی گاڑی ہے اور تو بھیگ مانگ رہا ہے ہم سے ہاں میڈم جی لیکن میں بھوکا ہوں پلیز مجھے کچھ کھانے کے لیے تو دے جی اب بھوکا ہے تو ہم کیا کرے بے ہم نے پالنے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا تجھے ارے سر ایسا مت کہیے کچھ تو دے دیجئے دس بیس روپے ابے چل چل ہم اپنی محنس سے کماتے ہیں اور وہ تجھے کیوں دے وے بکھاری چل یہاں سے سر میری مضبوری سبجی سر میں نے کچھ نہیں کہایا صبح سے چل چل ہم کیا کرے چلو چلو اس سالے کی بجائے سے نہیں تو کروڑوں کی ڈیل ہاتھوں سے نکل جائے گی بیٹھو تم گاڑی میں سر کچھ دے دیجئے دی جی سر پلیز مجھوان کے لیے کچھ دے دیجئے چل بے بکھاری چل ارے کیسے لوگ ہیں بہت نہیں کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ چلو چلتے ہیں یہاں سے یار ارے کیا کروں اب میں کہاں سے کچھ چھگاڑ کروں پیسے کا جس سے میں کچھ کھا سکوں ارے اب کہاں جاؤں ارے وہ دکان تھی کریے مجھے وہاں جا کر کچھ بھیک مانتا ہوں شاید وہ دے دے مجھے چلو جلدی چلتا ہوں یار بیسے بھی میرے بیٹے میں چوہ کود رہے ہیں جاؤں کب بیار کہاں جاؤں اب ارے بیہ جی کچھ کھانے کے لیے دی دی جی بیہ جی ہاں بکھاری کہاں کیا ہوا کیا چاہیے تمہیں ارے سر مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہاں ہاں رکو دو میرے تمہیں دکان میں رکو مجھے ٹویلیٹ آئی ہے اور کسٹمر آئے گا میں ابھی آتا ہوں جا کر ٹھیک ہے سر میں دیا رکھتا ہوں دکان کا ارے کوئی کسٹمر آ گیا تو میں کیا کہوں گا چلو کوئی نہیں اب بیچارے کا مدد تو کرنی پڑے گی کس نے من سے پہلی بار مدد مانگی ہے مدد نہیں کروں گا تو کیسے چلے گا ارے کون آ رہا ہوگا پتہ نہیں چلو کسٹمر آگا مجھے لگتا ہے کیا چاہیے سر آپ کو آرہ دکان دار مجھے ایک سکرٹ سکرٹ سر ایک سنگل چاہیے سر کی پوری دبی چاہیے ارے دبی دبی تجھے کیا بکھاری لگتا ہوں میں یہ لیجے سر سر اس کے سور پہ ہوئے سر ارے یالے سو کی جگہ دوستو لے لے ہا 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 تو بھی کے آدھا کیسے ہمیں سفالہ پڑا ہے تو رات تینکیو سر تینکیو شکریہ آپ کا ارے کیسے اچھے انسان ہیں یار چتو بیسے ان کی لط بریہ سگریٹ نہیں پینی جائے لوگوں کو لیکن کیا ہم کیا بول سکتے ہیں ارے بھیا بھی تک آئے نہیں ان کو کتنا دیر ہو گئی ارے بھیا جی ارے ہاں ہاں بلو کیا ہوا ہوگی کوئی آئے تو نہیں تھا کیا ہاں بھیا جی ایک آدمی آئے تھا اور اس نے سگرٹ لیا ہے اور یہ دو سو رو پہ لیا ہے اچھا اچھا ارے رکو یہ لوگ ہو تو سو رو پہ تم رکھ لو یار تم نے بھی تھوڑے مدد کی ہے میری یار جاؤ مجھے کرو سو رو پہ سے شکریہ بھیا جی آپ کا آپ کی بسیت میں کھانے کھا پاؤں گا اہاں کوئی نہ اگر کوئی مدد کی ضرورت ہوگی نہ تو مجھے بول دینا ہاں بھیا جی ہم ضرور بول دوں گا آپ کو شکریہ بھیا جی لے کے نہ آپ کا آپ نے میری مدد کی شکریہ تمہارا بھائی تم نے میری مدد کی ہے چلو اب میں تکان کو جاتا ہوں مجھے کچھ کام ہے ٹھیک بھیا ملتے ہیں ٹھیک بھیا جی چلتا ہوں میں بھی چلو یار جلدی سے یہاں سے چلتا ہوں آرے آس تو کروڑوں کی ڈیل نکل گئی ہاتھوں سے ارے ہاں جب سے اس بکھاری کو دیکھا ہے نا ارے وہ رہاں ابھی مجھے چگھاتا ہوں اسے آہ آہ آرے سر دیکھ کر چلا یہ گاڑی ابھی میں مر جاتا کیسے چلا رہے ہیں آپ چوبے کتے جاہلان پر تیری پچے سے ہمارے کروڑوں کی ڈیل نکل گئی آرے میں نے کہہ کیا سر میری کوئی گلتی نہیں ہے ارے تم نے جب ہمیں روکا تھا نا تو ہم لیٹ ہو گئے اپنی ڈیل میں اور وہ ڈیل کسی اور کو مل گئی یہ ساری تیری بجے سے ہوا ہے بکھاری ارے مجھے معاف کر دیجئے سر مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو نہیں روکتا اور میں کیا کہ سکتا ہوں مجھے تو بھوک لگی تھی اس لئے میں نے کچھ پیسوں کیلئے آپ کو روکا تھا ابھی کچھ پیسوں کی چکر میں میں تُو نے میرا کروڑوں کا نقصان کر دیا بے بکھاری آئندہ سے مجھے کہیں مل گیا نہ تو تو تجھے مار ڈالوں گا میں ارے ٹھیک ہے سر نہیں ملوں گا جیسے اب کی مر جی چلو لے چلو اس بکھاری کے موہ مت لگو ارے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو چلو کیسے انسان ہے یار سر اب لے مجھ پر ڈا رہے ہیں گلتی ہی خود کی ہوتی ہے اور مجھے بولتے ہیں چلو چلتے ہیں یہاں سے ارے پورا دن ہی آج کا خراب گیا ہے اب کیا کرو یار چلو کوئی اور باد میں آتا ہے اس سے بھی مانتا ہوں ارے یہ کون آ رہا ہے ارے لوٹری لے لو لوٹری ارے بھیا جی کچھ کھانے کے لیے دیجی بھیا جی ارے بھائی کھانے کو کہاں سے دوں یار میں خود لوٹری بیچ کر پیسے کماتا ہوں تو ارے کتنے کی یہ بھی اب ایسے ہی لوٹری ارے بیسے تو پچاس کی ہے لیکن لیکن تجھے میں بیس میں دے دوں گا یار نہیں نہیں سر میرے پاس سو رپے ہے تو آپ پچاس بھی کہ مجھے لوٹری دے دیجئے چل ٹھیک ہے بیخاری تو بھلا ہی بیخاری ہے لیکن لیکن تو اپنے حق کا مانگتا ہے بھے ہاں بھائیہ جی حق کا تو مانگتے ہیں بھائیہ جی ہم کسی کو برا نہیں کرنا چاہتے ہیں بھائیہ جی اس لئے تو ہاں ہاں چل یہ رکھ لوٹری کل لگے گا نمبر میرا گھاس ٹھیک ہے بھائیہ جی کل ملتا ہوں آپ سے ارے شاید لگ جائے مرے لگ پتہ بھی نہیں یار بیسے میرا خراب چل رہے ارے کہاں گیا بھکاری مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ والا نمبر دیا ہے جو کیل لگا ہے ارے وہ رہا چل دے سے بتاتا ہوں یار بھکاری کا ارے بھکاری ارے بھائیہ کیوں بھائیہ جی بولی کیا ہو ارے بھکاری اپنی ٹکٹ تو دکھا یار لوٹری کی ارے یہ لیجی بھی بھائیہ جی دیکھئے ارے رکھ نمبر کیا تھا ڈو سیون فائیو فور ارے بھکاری ارے تیرے تو لوٹری لگ گیا ہے کیا بھائیہ جی سچ میں ہے ہاں ہاں تیرے لوٹری لگ گیا ہے وہ بھی پورے دو کروڑ کی ارے بھائیہ جی ہم مجھے آئی ایس آفیسر بننے آئے بھائیہ جی میرا سپنا آئی ایس آفیسر بننے کا ہے ارے بھکاری تیرے بیچار تو بہت نیک ہے میں تیرے پیسے جلد ہی انتظام کر دوں گا ہم میرا بھی وقت بدلے گا بھائیہ جی ہاں بھکاری ہاں کامن سر آجا یہ کون ہے آجا سر نیچے نیچے آپ اسے ملنے کوئی لوگ ہے سر ہاں بھیج دیجئے اسے اوپر بیسے بھی ابھی میں کچھ کام نہیں کر رہا ہوں بھیج دیجئے پر سر بہت کام آ گیا ہے بیسے بھی آ رہا سکر مجھے چلو کوئی نا اب اس جلے کی پوری حفاظت تو مجھے کرنی پڑے گے نہیں یار میں ہوں اس جلے کا آئی ایس آفیسر تو اتنا تو کرنے پڑے گا ہاں بولیے کیا ہوا سر آپ کو ہاں بولیے کیا ہوا سر آپ کی مجھے مجھے چاہیے ہاں ہاں بولیے کیا ہوا سر بیسے آپ نے مجھے پہچارا سر میں میں وہی بکھاری ہوں جس کی اپنے مدد کی عاشبات دیجئے چاہ جی مجھے ماف کر دو بیٹا تم تو اتنا بڑے آدمی بھی انسان بنے گیا بیٹا مجھے ماف شروع کر دینا کہ میں نے تمہاری اور مدد نہیں کی میں بھی شوارتی تھا نا مرے پاس پیسے نہیں تھی اتنے جتنے پیسے آپ نے دی تھے نا آپ کی وجہ سے اتنا کرو آدمی بڑھا کوئی نہیں چاہ جی بولیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی بیٹا میری جمین پر کسی لوگوں نے گھر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں با بول رہے ہیں کہ وہ ان کی جمین ہے لیکن سرکار نے تو مجھے دی ہے اس لئے بیٹا مدد کر دو پلیز میری ہاں ہاں کوئی نہیں چاہ جاتی میں بھی مدد کرتا ہوں آپ کی آپ نیشت ہو جائیے دیکھتا ہوں آخر کار کون ہو گئی ہے جو آپ کی جمین کو اپنی بتا رہے ہیں چھوڑوں گا نہیں چاہ جیم ان کو آپ نیشت ہو جائیے اب دکھاتے ہوں ان کو اپنی پاور کیا؟ تو اس میں ڈرنے کی کونسی بات ہے بہنا اسے بھی پرانے کی ترکھی دلیں گے ہم اور پھر اس جمین پر بنیں گا ایک بہت بڑا کمپلیکس مال ارے ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو لیکن اس سے ملنا تو جانا ہی پڑے گا آج ارے ہاں ہاں بہنا چلو چلو اس سے بھی مل لیتے ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے بیٹھو ارے ہاں ہاں لیکن پیار سے بات کرنا اس سے وہ بھی کیا وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آج میرے پاس سب کچھ ہے پاور ہے وہ سب کچھ ارے نمسکار سر نمسکار ارے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو ارے سر ہم یہاں کے بہت بڑے کونٹریکٹر ہیں اور یہ رہی ہماری بہنا ارے نمسکار سر نمسکار ہاں ہاں بولیے کیا ہوا کیا چاہیے تم لوگوں کو ارے سر آپ کو ایک زمین کے بارے میں بات کرنی تھی سالیک ایک چائے والا ہے کہ سبجی والا پتہ نہیں کیا ہے اس نے ہماری جمین پر حق جاج مایا ہے اچھا تو تم اس جمین کو لینے کی بات کر رہے ہو ارے ہاں سر وہ ہماری جمین ہے سر میرے سے جھوٹ مت بولیے گا پہلے بول دیا وہ تو ہماری جمین نہیں ہے وہ اس چائے والی کی اور تم مجھے ہتھیانا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور شاید تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے پہچانا کیا ارے ہاں سر آپ کو کو نہیں جانتا اب تو یہاں کے بہت بڑے آئی ایس آفیسر ہیں نہیں نہیں بھے آئی ایس آفیسر تو بھی بناوں لیکن اس سے پہلے وہ وکھاری ہو کرتا تھا جسے تم نے ڈانٹ کر بکا دیا تھا یاد ہے تمہیں ارے سر ہمیں مہم کسی جیسا ارے سر کچھ لے دے کر کام کر دیجئے نا اب چلے جاؤں یہاں سے اس سے پہلے کہ میں اپنے گارڈز کو بلالوں نکلو یہاں سے ٹھیک ہے جسے ٹھیک ہے مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو اپنی طرح سمجھائے کیا میں بھکاؤں نہیں ہوں مجھے اپنا فرض امانداری سے نبھانا آتا ہے کیونکہ ہم نے مہنت کیا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے تو گرز اگر آپ نے ہماری ویڈیوز لاش تک دیکھئے تو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے دبا کر لائک کرو اور ہاں شیئر کرو اپنے کسی دوست کے ساتھ اور نیچے جو ریڈ کلک سسکرائب بٹنیں اسے دبا دینا اور بیل آئیکن کو بھی اول پر سیٹ کریں اور کمنٹ سیکشن کو پھولون بھرتیجئے